سور اسلام میں کیوں حرام ہیں؟ سور اگر حرام ہیں تو اللہ نے اسے پیدا کیوں کیا؟ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے خنزیر یعنی سور کو پیدا کیا ہے تو پھر اسے حرام کیوں ٹھہرایا؟ کچھ پرانے خیالات کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سور کا نام لینے سے چالیس دن انسان کی زبان انسان پلیت یعنی ناپاک رہتی ہے اور انسان امان سے دور رہتا ہے پیارے دوستوں ان سب سوالات کے جواب ملیں گے آپ کو اسی ویڈیو میں تو چلے چلتے ہیں روشنی ڈالتے ہیں آپ کے ان سوالوں کے اوپر پیارے دوستوں میرا نام ہے محمد زویب احمد اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں چینل ورلڈ ہسٹری پیارے دوستوں سور یعنی خنزیر اسلام میں نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی حرام ہے اور اسلام سے پہلے کی شریعتوں میں یہ منع تو تھا مگر لوگ اسے پھر بھی کھاتے تھے اور اپنے استعمال میں لہتے تھے پر قربان جاؤں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وہ امت ہے جو اس سے کوسو دور ہے یہاں تاکہ سور کا نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھتی پیارے دوستوں اب اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اگر سور حرام ہے تو اس کو پیدا کیوں کیا گیا میرے پیارے دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی کشتی کی تین منزلیں تھیں پہلی منزل پر جانور دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے چونکہ پہلی منزل پر جانور تھے تو ان کے فضلے کی وجہ سے بہت زیادہ گندگی جمع ہو گئی تھی اب اس گندگی کی وجہ سے دماری لحق ہونے کا خدشہ تھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گئے اور اللہ پاک سے دعا فرمائی اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہاتھی کے آئین قریب سے سور نر اور سور مادہ کو پیدا کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ سور نر اور سور مادہ اس ساری گندگی کو یعنی جانوروں کے فضلہ کو کھا گئی یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر اپنی شریعت میں پابندی لگا دی پیارے دوستوں سور اپنی گندگی یعنی فضلہ کھاتا تو کھاتا ہی ہے لیکن یہ وہ واحد جانور ہے جس کو پسینہ نہیں آتا جس کی وجہ سے جتنے بھی نقصان دے مادہ ہوتے ہیں وہ اس کی جسم کے اندر ہی رہ جاتے ہیں اور جمع ہوتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہی چیز جب انسان کھائے گا تو اس کا اثر انسان کے اوپر ہوگا اس وجہ سے بھی اس کو نہیں کھانا چاہیے پیارے دوستوں اس کے علاوہ اس کے جسم میں بہت زیادہ گندی بدبو ہوتی ہے اور اس کو پالنے والے یعنی جو اس کا فارم بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر خوشبو لگاتے ہیں آج کل تو مارکیٹ میں ان کے لیے علاوہ سے خوشبویں تیار کی جاتی ہیں پیارے دوستوں اتنا ہی نہیں لوگ جو ان کو کھانا پسند کرتے ہیں ان کو ہم یہ بتانا بھی پسند کریں گے کہ آج کے اس دور میں سائنس نے بھی اس کے اوپر تحقیق کر کے یہ بات بکلئر کر دی ہے کہ اس کو کھانا صرف اور صرف نقصان ہے بیماریوں کا گڑھ ہے پیارے دوستوں اب روشنی ڈالتے ہیں اس سوال کے اوپر جس میں چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زبان سے سور یا خنزیر کا نام لیتے ہیں تو آپ کی زبان چالیس دن تک ناپاک رہے گی اور آپ محاذ اللہ ایمان سے دور رہیں گے تو ایسی کچھ بھی بات نہیں ایسی باتوں میں کچھ سچائی نہیں اور نہ ہی ایسی کوئی سند دیکھنے کو ملی ہے پیارے دوستوں ہاں البتہ اللہ پاک نے چوکے اس سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے تو بیسیت مسلمان ہم تمام مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہوئے اس سے کوسو دور رہیں پیارے دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آتی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل وارڈ ہسٹری کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہم نئی انفارمیشن سے بھری ہوئی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے ملے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ نے گے بان